علی بھئی اگلا سوال ہے آپ نے اپنی کسی ویڈیو میں ویکی پیڈیا کو دنیا میں معلومات حاصل کرنے کا سب سے آثنٹک ذریعہ قرار دیا ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس انسائکلو پیڈیا کی معلومات کو عام لوگوں نے کمپائل کیا ہے جس کی تصدیق یا تردید کسی انڈیپینڈنٹ ذریعے سے نہیں کی گئی ہوتی پلیز اس حوالے سے اپنی کلالیفکیشن ضرور بل ضرور ریکارڈ کروائیں ریکے جی جو ویکی پیڈیا میں انفرمیشن ہے نا اس کی انڈیپینڈنٹ سورس سے اگر آپ کہیں گے نا کہ تصدیق کروائی جائے تو یہ تو بلیونز آف ڈالر چاہیے اس کے لیے اور پھر مجھے یہ بتائیے جب وہ اس طرح کی تصدیق کریں گے تو وہ پرائملی سورس کی طرف جائیں گے نا تو وہ آلیڈی ویکی پیڈیا میں ہوا ہے آپ ویکی پیڈیا میں جب بھی کوئی چیز کسی انفرمیشن کو دیکھتے ہیں نا تو وہ نیچے انہوں نے ان کتابوں کے حوالے دیئے ہوتے ہیں جو اوریجنل ٹیکسٹ بکس ہوتی ہیں جو دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں اس میں سے انہوں نے اقتباسات نکالے ہوتے ہیں خود سے نہیں انہوں نے تحقیقی ہوتی اور جن کے وہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں وہ محققین ہوتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں اور کوئی انڈیپینڈنٹ سورس جو تحقیق کر سکتا ہے اس سے زیادہ تحقیق ان کتابوں کے آثورز نے کی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں چاند ایک جگہ پہ کوئی انفرمیشن سے آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے باقی یہ ممکن نہیں ہے اگر کوئی انڈیپینڈنٹ سورس رکھیں گے بھی مثال کے طور پر میرے نام کے اوپر بھی ویکی پیڈیا نے لکھا وے انجینئر محمد علی مرزا اور میرے بارے میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں آپ اگر ان کی ویریفکیشن کے لیے کسی انڈیپینڈنٹ سورس کے پاس جائیں گے تو وہ یہی کہہ گا کہ ان کی ویڈیوز دیکھیں اور ویڈیوز میں وہی باتیں اس طریقے سے آپ کو ملیں گی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی تفصیل سے نہ ملیں لیکن جو ورڈکٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے انہوں نے جتنے ریفرنسز دیئے ہوئے ہیں وہ میرے بارے میں اگر بی بی سی نے کوئی رپورٹ لگائی تھی کوئی جیو نے لگائی تھی وہ اس کے انہوں نے حوالے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ فلان جگہ سے ہم نے لی ہے اور اگر آپ اس کو کلک کریں وہ آپ کو وہاں تک لے جائے گا اور وہ باتیں اسی طریقے سے نکلتی ہیں لہٰذا ویکی پیڈیا پہ جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ کسی پرائمری بک سے لے کر سیکنڈری انفرمیشن کے طور پر ڈالی گئی ہے میں آپ کو بتاؤں جنہیں جب شیت صاحب رحمہ اللہ تعالی کا پیج بنا رہے ہیں جس طرح ہی ان کی ڈیتھ ہوئی نا جی اور ڈیتھ کی خبر آئی ائر کریش کے اندر میں رہا ہے اس کے میں نے ایک یا ڈیٹھ گھنٹے کے بعد ویکی پیڈیا پہ جب جا کے ان کا میں نے کلک کیا اس دن مجھے ذرا ہوا کہ میں ذرا ان کی انفرمیشن پڑھوں کہ کتنی عمر ہے اور یہ یہ سب کچھ تو اس میں انہوں نے ان کی ڈیتھ کی ڈیٹ بھی اس دن کی ڈالی بھی تھی اتنی جلدی اپ ڈیٹ کر دیا ہوا تھا ایک گھنٹے کے اندر ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے کر دیا انہوں نے ہمارے میڈیا پہ خبر چال رہی تھی اور وہاں پہ ان کی وہ پیدائش اور ڈیتھ دونوں لکھی ہوئی تھی ہمارے انفرمیشن والی ہوتے ہیں ایک مہینہ تو کم اس کم چاہیے تھا اتنی جلدی وہ کر دیتے ہیں لہٰذا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ انڈیپینڈنٹ سورس پر تک قیامت تک لگے رو گے ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کوئی انفرمیشن دی ہے تو نیچے بکس کو آپ دیکھیں ہاں کوئی انفرمیشن ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے انفرمیشن دی جو اوریجنل انفرمیشن سے ٹکراتی ہے اس کو آپ چیلنج کریں یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اسے ہمیں تو ہاتھ بھی لگ گئے ہیں ویکی بیڈیا کے میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو یوم شہادت ہے وہ چھبیس ذلہجہ ہے اہل سنت کی تمام میئن سٹریم کی جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں یا صحابہ اکرام کی بیوگریفی کے پر کتابیں ہیں اس میں یہی لکھا ہے کہ ذلہجہ کے آخری ہفتے میں حضرت عثمان کی بھی بہت ہو چکی ہوئی تھی تو ان کی ظاہرہ ڈیت کے بعد ہوئی تھی تو جبکہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے اندر دیوبندیوں نے خصوصاً دس محرم ان کو ڈیلیوٹ کرنے کے لئے یکم محرم حضرت عمر کی شہادت کے جروس بھی نکالنے شروع کر دیئے اور اس جماعت نے جو بارہ ربی لفل کے جروسوں کو بیدت کہتی ہے تو شیعہ کے بوکس کے اندر انہیں حضرت عمر کو رسول اللہ سے بھی بڑھا کر پیش کیا اگر بارہ ربی لفل کا جروس ان کے نزدیک بیدت ہے تو یکم محرم کا کہاں سے سنت ہو گیا سوچنے کی بات ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ جروس جو ہیں کسی کے محبت میں نہیں نکل رہے ہوتے کسی کے بوکس میں نکل رہے ہوتے وہ میں نے اتنا آئیلائٹ کیا کہ وہ اب آپ ویکی پیڈیا میں جائیں انہوں نے یکم محرم کر دیا لیکن سر کوئی فرق نہیں میرے کوئی پرانی پہ ہی آنے ساری ویڈیو جو پرانا جے پی جی لگیا آیا وہ حضرت عمر نے کیا آیا کہ جناب انہوں تبدیل کرو ظاہرہ وہ وہاں میں اس کو اپ ڈیٹ کرتی ہے نا تو اگر آپ یکم محرم وہاں لکھا ہے اور وہاں پہ کوئی والا بک کا دے رہے ہیں تو آپ جائیں گے اللہ کے فضل جتنی کتابوں کے انہوں نے والے دیئے ہوئے نا کسی میں آپ کو یکم محرم ملے گا نہیں اور جس میں ملے گا بھی نا محرم کا تھوڑا ہزکر کہ جب ان کو دفنا کے فارغ ہوئے تو محرم کا چاند نکل چکا تھا اس کے ساتھ یہ لکھا ہوگا کہ یہ روایت کمزور ہے تو اریجنل سورس تک آپ کو ویکیپیڈیا لے جاتا ہے اٹ لیسٹ عام مندے کے لیے میں سمجھتا ہوں نعمت ہے سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر سائنس کی بیسک ٹرمنالوجیز کے اوپر میں نے تو چکے اب میں سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے تو اریجنل بکس سے چیزوں کو ویریفائی کیا ہوا ہے میں نے جب کبھی بھی ویکیپیڈیا کو دیکھا ہے تو اس کی انفرمیشن بلکل ٹھیک ملی ہے گریوٹی ہیل کے بارے میں آپ جا کے لکھیں ڈینڈ سی کے بارے میں لکھیں سائنٹیفک انفرمیشن ہے نا کوئی انڈیپینڈنٹ سورس سے جا کے انہوں نے تحقیق کر کے تو نہیں لکھی لیکن انہوں نے اریجنل کتابوں سے لکھی ہے مجھے بتائیں اس میں کونسی انفرمیشن انہوں نے غرط لکھی ہوئی ہے تو ہمارے پاس یہ سورس ہے بہت بڑا سورس ہے اگر کسی کو کسی معاملے میں شک پڑتا ہے اس کو ویریفائی کر دے باقی یہ کہنا کہ اس کے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو وہ تو سرپوسیبل نہیں ہے ہر چیز کو آپ انڈیپینڈنٹلی اس طریقے سے ویریفائی کر نہیں سکتے وہ جب کوئی چیز لکھ کے نیچے کتاب اریجنل کتابوں کا حوالہ دے کہ وہ بے فکر ہیں آپ کو اگر کسی معاملے میں شک ہے تو آپ اریجنل کتاب کی طرف چلے جائیں ایون آپ آئیم ایکرام کے آپ دیکھیں ان کے تعرف ملیں گے ان کے پورے پورے نام لکھے ہوں گے اور عربی میں جو ان ناموں کی پروننسیشن ہے وہ بھی انہوں نے اس کے اعراب لگا کے لکھی بھی ہوگی اور ان کا یہ بھی لکھا ہوگا کہ ان کی پیدائش کی سن میں ہوئی ہجری اعتبار سے اور ڈیتھ کی سن میں ہوئی ہجری اعتبار سے بھی اور سولر یئرز کے اعتبار سے بھی یعنی اس بھی کلنڈر جیسے ہم کہتے ہیں آپ جنگ یرمو قادسیہ لکھیں پورے پورے نقشے آئیں گے اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ فلان مہینے میں فلان سن کے اندر یہ جنگ لڑی گی تو انفرمیشن بہت اچھی ہوتی ہے کہیں ایک آت جگہ کسی کو اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ زیرو سے منٹی پلائی کریں ہمارے علم میں تو اس وقت شیخ گوگل حافظہ اللہ تعالی من الجنتی والناس میں سب سے ایتھینٹک انفرمیشن حاصل کرنے کا جو سورس ہے نا اس میں سے ایک ویکی پیڈیا بھی ہے باقی انڈپینڈنس اور تو آپ قیامت تک عمرے نو بھی مل جائے کروڑوں لوگ بھی آپ لگا دیں اتنا انفرمیشن کا سمندر ہے آپ ویریفائی نہیں کر سکتے سپیسیفکلی آپ نے کوئی انفرمیشن لینی ہے تو آپ اس کو ویریفائی کر لیں لہٰذا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا جائے آپ کو اختلاف ہے آپ ضرور رکھیں لیکن آپ انڈ ریزلٹ سے اختلاف رکھیں کہ یہ انڈ ریزلٹ جو ویکی پیڈیا نے اتنے بڑے ایشو کے پر دیا یہ بالکل غلط ہے اس کے مقابلے پر یہ ہے لیکن اگر آپ کہیں گے کسی ایک جائے غلط تھا تو اب میں اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دوں تو سر ایسنا تو سارے علماء بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے سارے سائنٹس بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے ٹھیک ہوگی جی